اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے کرتوت کی بنائی پکرتا تو پھر دھرتی پہ کوئی زندہ رہ نہیں سکتا تھا چل نہیں سکتا تھا پھرتا ہے انسان تم کو نظر نہیں آتا لیکن کیا کرتا ہے وہ اس کی رحیمی ہے یہ کیا کہ وہ بخشتا رہتا ہے چھوٹ دیتا رہتا ہے محلت دیتا رہتا ہے یہ ہے اس کو رحمان اور رحیم سلسل کے ساتھ حد سے زیادہ مہربانی کرتا جاتا ہے انسان گستاختیاں کر رہا ہے شرارتیں کر رہا ہے بلکہ قدم قدم اس کو چیلنج کر رہا ہے اس کی خدای کو چیلنج کر رہا ہے دیکھئے قدم قدم پر چیلنج کر رہا ہے مگر وہ ہے کیا نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہے نظر انداز مہربانی کرتا چلا جا رہا ہے چھوٹ پر چھوٹ دیتا چلا جا رہا ہے کیوں وجہ کیا ہے چھوٹ کیوں مل لے یہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے بعض ہمارے مفسین فرماتے ہیں رحمان فی الدنیا رحیم فی الاخر یہ بھی تصویل آپ دیکھیں رحمان فی الدنیا رحیم فی الاخر کیوں انہوں نے یہ سمجھا ہے اس بنیاد پر کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی وہ قیامت میں ہے اور وہ کنگلی مومنین کے لئے سمجھ گئے نہیں آپ آخرت میں رحیمی ہوگی مطلب دنیا میں ہر ایک کے ساتھ رحمان ہے نا کافر بھی مشک بھی مومن سب کے ساتھ ہے لیکن آخرت جب ہوگی تو وہاں اس کی رحیمی ہوگی اس کی رحمانیت نہیں ہوگی اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ خدا رحیم ہے وہ آخرت میں رحم فرمائے گا کس پر صرف صرف مسلمان یہ ایک نقطہ نظر ہے ہمارے مفسرین کا تمام مفسر نہیں لیکن یہ ایک گھروہ ہمارا کہتا ہے کیونکہ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کہنا لَقَدْ جَاكُم وَسُولُ مِنَنْفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيِّ مَعَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيم مسلمانوں پر کیا ہے رَعُوفَ الرَّحِيم ٹھیک ہے نا تو ظاہر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وہاں بتا رہا ہے کہ حالیٰ کہ وہاں صفت کس کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حالانکہ وہ بھی رحمت للعالمین ہے نا وہ رحمت للعالمین ہے ان کی بھی صفت یہاں رحیم کہا ہے تو اس کی بلیات ہو کہتے ہیں کہ یہ صاحب اللہ تعالیٰ کی قیامت میں رحیمی جو صفت تھے صرف مومنین کے لئے حالانکہ دیکھئے سورہ زمر میں ہے قُلِيَا عِبَادِ الَّذِينَ اصَرْفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَغَطُوا مِرَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعَعَ اِنَّهُوَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ غفور ہے رحیم ہے وہ صاحب صاحب مشیق نہیں خطاب کیا مسلمان میں خطاب نہیں کیا مشیق نہیں خطاب کیا اے مشیقو اللہ کی رحمت سمایوس کبھی نہ ہونا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا بخشنے والا ہے مہربان ہے وہ اللہ کی رحمت سمایوس بس شرطے کے آگے ہے سب بس شرطے کے کچھ شرط ہے معاف کرنے کا انیبوی اللہ اس کے جانب پلٹو جھوک جاؤ اس کے جانب اس پر اعتماد کرو اس پر ایمان لاؤ اگر ایمان لے آگے تو پھر تمہیں بخشنے کیلئے وہ ہے کافی ہے بخش دے گا ایمانیہ کے طرح تمہارے گناہ ہونے کے وہ بخش دے گا کیونکہ وہ رحیم ہے معلوم یہ ہوا کہ رحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ یہ تو نہیں جو ہے یہ جس طرح زنیا میں ہے اسی طرح وہ آخر بھی لیکن برکیف مفسن کا ایک گروہ ہے اس کو ہم جو ہے نظرانداز نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر کوئی لیتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ظاہر ہے کہ اصل جو ہے وہ پکڑے گا اس دن جہنم لوگ جائیں گے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے کیوں جائیں گے کیوں جائیں گے کیوں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے لیکن قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ان کے لئے بھی جو جنت میں جائیں گے کیوں جائیں گے وہ رحمان ہے کیوں جائیں گے کیوں کہ وہ رحمان ہے وہ اس کی رحمانی کے تقاظہ ہے تو رحمان ہی کی صفت آپ دیکھیں سورہ مریم میں جنتیوں کے لئے بھی ہے دونوں کے لئے رحمان کی صفت آئی ہوئی ہے تو یہ تو اس کی تعویل جو ہے ان سارے جو ہے وجوہات کیونکہ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم دنیا سے لے کر آخر تک ہے دونوں صفتوں کے تعلق ہیں لیکن یہ تیسری صفت آ رہی ہے مالک جو مدین روز جزا کا مالک ہے رحمان ہے رحیم ہے مہربان ہے بے پناہ مہربان ہے تسلسل کے ساتھ اس کی رحمت برس رہی ہے ٹھیک ہے اور سب پر برس رہی ہے جی بارش جب ہوتی ہے تو غریب کا جھوپڑا بھی اس سے جی مستفید ہوتا ہے اور ایک امیر کا محل بھی مستفید ہوتا ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن جب قیامت ہوگی ٹھیک ہے نا قیامت جب ہوگی تو وہاں کیا ہوگا وہاں انصاف ہوگا وہاں انصاف ہوگا مالکی یوم الدین وہاں انصاف ہوگا ایسا ہے نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ دینا رحمانیت اور رحیمیت کا یہ تو ماں بہا مہربان ہے انسان بہا ڈھٹ اور دنیا میں انسان دیکھ رہا ہے اس کی رحمانیت اس کی رحیمی کے جلوی انسان دیکھ رہا ہے اس دنیا میں کیا انسان نہیں کر رہا ہے اس دنیا میں ظلم و نائنصافی بربریت کا کونسا وہ کونسی قسم ہے جس کو انسان آزمان نہیں رہا ہے اس دنیا میں آزمان ہا ہے خوب خوب جو بھی جس کو موقع ملہ ہے لیکن خوامجیز صاف صاف کہتا ہے مالک کے حد ہے اس کی حد ہے ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا سب کو اس کے کیا کہ بدلہ دے گا یہ رحمان و رحیم کے ساتھ ساتھ مالکیوں میں دین نے لاکر جو ہے یہ جو استعمال کیا ہے مالکیوں میں دین کا اللہ تعالیٰ نے اس کے در یہ کیا پایدا کر رہا ہے بولیے یہ صفت مالکیوں میں دین کی یہ صفت کیا واضح کر رہی ہے عبدال صاحب لوگ روشن ڈالیے شم صاحب صفت مالکیوں میں دین کیا بتا رہی ہے رحمانیت و رحیمیت کے بعد مالکیوں میں دین یہ رحمان و رحیم ہے جی لیکن آخر جن کا مالکی ہو چکتا ہے وہی ہو چکتا ہے وہی ہو چکتا ہے احمان و رحیم اس کا دولہ ہی ہے چھا ٹھیک ہے ہاں آپ بولیے صاحب جی دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے پھر اس کا حساب بھی ہوگا ٹھیک ہے یعنی رحمان ہے رحیم ہے اس میں دورہ نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے مالکی یہ امیت دین ہے تاکہ انسان صفات کے ساتھ متوازن رکھے آپ دیکھئے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے قرآن مجید جو اشارہ کر رہا ہے رہنمائی جو دیتا ہے عموماً قوموں کے اندر جو گمرہی پیدا ہوئی ہے اللہ کی ذات کی سسلم نہیں ہوئی ہے خاجہ صاحب اللہ کی ذات کی سسلم گمرہی نہیں ہوئی ہے اللہ کی صفات کی سسلم گمرہی ہوئی ہے صفات کے معرفت نہیں ہوئی ہے قرآن مجید کا ایک عظم و شان احسان ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ صفات کو کھول کر بیان کرتا ہے خوب خوب کھولا ہے کہیں ودود ہے تجبار بھی رحیمت و ذنتقام بھی شدر رقع بھی ہے ودود ہے شدر عقاب ہے اس سب بیان کرتا ہے تاکہ انسانوں کی سلوک میں اس کے معاملات میں اس کے اخلاق میں کیا پیدا ہو توازن پیدا ہو کہ ان دونوں میں اگر توازن نہیں رہے گا بے ردالی پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا انسان کے سلوک میں انسان کے برطاو میں بے ردالی پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کھول کا قوام یہ بیان کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا یہود اور نصارہ خصوصا ان کو جو گم رہی ہوئی ہے اللہ کی صفات کا سسلے میں اب دیکھئے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف یہی جذبہ اس صفت کا تصور سے غالب آجا ہے انسان پر بہا رحیم ہے بہا کریم ہے تو پھر کیا ہو جائے گا ودود ہے بہا مہربان ہے شفقت فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے اگر یہی ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا انسان بولیے بگڑ جائے گا ڈھیٹ ہو جائے گا ظالم ہو جائے گا کوئی حد نہیں رہے گی اس کو روکنے کی رک نہیں سکتا انسان ٹھیک ہے نا دیکھیں رحیمی کے ساتھ ساتھ مالکیوں میں دین روز جزا تنہا مالک ہے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا اس کو سامنے تو پھر کیا ہوگا بولیے کیا ہوگا خواب بھی پیدا ہوگا خواب بھی پیدا ہو جائے گھرے رہی یہ بڑا خطرناک اگر ہم آگے بڑھیں گے تو کیا ہے پکڑے گا اور اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا یہی نا کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا نصرانیت میں گم رہی آئی یہودین میں گم رہی آئی مشیقینوں گم رہی آئی کس بنیاد پر کچھ لوگ ہیں بچانے والے یہی نا بچا لیں گے جب بچا لیں گے تو گویا مالک امی الدین نہیں رہا ہو یہاں مالک امی الدین ہے اور بس جزاق تنہا مالک ہے کوئی بچا نہیں سکتا اور آپ کو معلوم ہے یہ تو سورہ فاتحہ چل لیے نا قرآن مجید صاحب آپ دیکھیں لا اتقلمون اس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا مگر وہی جس کو رحمان یہی رحمان جس کو اجازت دے گا بولنے کی وقالا صوابہ وہ جو کہے گا جس کو اجازت دے گا وہ سچی بات کہے گا کوئی غلط بات نہیں کہ سکتا یہ شفاعت کہاں کر دیجئے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی زبان کھول نہیں سکتا آپ نہیں یہ قرآن مجید تصور دیتا ہے اسی کو حضرت عمر نے اور کھولا ہے صاحب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرماتے ہیں مشہور کا قول ہے قیامت دیگر یہ اعلان ہو جائے جتنے گناہگار ہیں سب بخش دیئے گئے صرف ایک باقی رہ گیا صرف ایک باقی ہے جس کی بخشائش نہیں ہو سکتی تو عمر کیا سمجھے گا کہ وہ عمر ہی کی ذات ہے عمر کی ذات ہے یہ کس چیز کا غلبہ ہے خوف کا ٹھیک ہے نا یہ خوف کا اور پھر فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے قیامہ کی دن یہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا سب پر غزب الہی ٹوٹے گا صرف ایک بندہ ہے جو بچ رہے گا عمر کیا سمجھے گا وہ ذات عمر ہی کی ہوگی اسی بنیاد پر ہمارے علماء ہیں کہتے ہیں یہ مشہور جملہ ہے ایمان خوف اور رجا کے درنیان کا نام ہے بلکہ مایوس ہو جائے انسان نہیں انسان نہیں ہو سکتا پھر دنیا جو ہے دنیا کچھ کر نہیں سکتا اگر مایوسی تاری ہو جائے تو اور اگر بے خوف ہو جائے تو کوئی حد نہیں ہے کہیں رک نہیں سکتا ہے اس وجہ سے انسان کو حد دردال میں رکھنے کے لئے ضروری ہے کیا رحمانیت رحیمی کے غیر معاملے غیر متزلزل یقین اور اسے کے ساتھ ساتھ مالک یومی وہی قہار ہے وہی جببار ہے وہی منتقم ہے اس کا احساس اس کا استہزار ہر وقت یہ بھی ناگزیر ہے قرآن مجید جو ہے دیکھیں پہلی آیت میں اس کو بیان کیا ہے کھول کر بیان کر دیا انسان کے اندر اگر توازن پیدا ہوگا تو یہ صفات پیدا کر سو دونوں رحمی اور اور مالکی امیدین کے جو تصور رہے کہ روز جزا کا مالک ہے وہ تنہا وہ پکڑے گا اگر کوئی غلطی ہو جائے گی یہ بنیادی نقطہ بیان کیا پہلی آیت میں جب یہ احساس پیدا ہو جائے وہ رب رب ہے مالک ہے پالنہار ہے کارساز ہے جی مدبر ہے منتظم ہے جی لا گیور ہے قانون دینے والا ہے حکمرانی کی حصول دیتا وہی ہے اور پھر رحمان ہے اور پھر رحیم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ روز جزا کا تنہا مالک ہے پھر دل سے آواز کا نکلے گی بولیے اب دل سے آواز کا نکلے گی اس کے بعد جب یہ معرفت حاصل ہو گئی ایا کنابو دو ایا کنابو دو ہم تیری ہی بندی کرتے ہیں اب یہ پیشانی یہ تیرا شکر جب ہے جی احسانات احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں آزواز دبا ہوا ہے تو پھر انسان دل کے آواز ہوگی ایا کنابو دو تو رب ہے تو یہ رحمان ہے تو ہی رحیم ہے تیرا ہی چنے کا قیامت کے دن تو پھر یہ پیشانی کہیں آواز جھک نہیں سکتی کسی آواز کے در پہ جھک نہیں سکتی یہ جھکے گے تو کس کے سامنے سیف تیری ایا کنابو دو اور پھر دو سا جملہ و ایا یہ بکاری بھی تیرے در کی بکاری ہاتھ نہیں پھیلا سکتی یہ مخلوق ہاتھ نہیں پھیلا سکتی کسی آواز کے سامنے سیف ہاتھ بھی پھیلا گی تیرے سامنے یہ بندے وہ میں دل کی پکار ہے یہ بات ہے تو بندگی اس کے دل کی پکار ہے فتت کی آواز ہے کس دل کی فتت کی آواز ہے کس دل کی جس کے اندر جذبہ شکر ہے احسان شناسی کا جذبہ ہے احسان شناسی جیسے ہم نے بتا یہی کیا ہے اصل ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے انسان انسان ہے جانور جانور ہے جب یہ پیدا ہوگا تو پھر ایا کنابو دو اسی بنیاد کہتے ہیں توحید فتت کی آواز ہے آپ نے کہا ہے توحید ہے نا بالکل ٹھیک ہے توحید ہے اس میں توحید فتت کی آواز ہے اب آپ دیکھئے شکر کہے گا اس کے مضامین کل کتنے ہیں پورے قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو پورے قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں تین بنیادی مضامین بہت سے مضامین اس کے ہیں لیکن بنیادی مضامین کتنے ہیں تین ہیں کون توحید رسالت آخرت توحید رسالت آخرت ٹھیک ہے اللہ کی معارفت کے ساتھ ساتھ جزا کی بات ہو گئی مالکی امید دین اب پھر کیا ہو گیا آپ آخر میں یا توحید ہوئی یا کنابودو ہم تیری ہی اب دیکھئے ایک اور بھی اسلوب ہم تیری بندگی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم تیری ہی بندگی تیری ہی بندگی یہ تیری ہی بندگی کیا ہے کوئی دوسرا نہیں یہ پیشانی تیری رات کسی کے سامنے جھک سکتی یا کنابودو تجھی سے مدد چاہتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب مدد کے لیے کسی اور کے سامنے انسان ہاتھ پھیلائے مناسب ہے بولیے نہیں مدد بھی مدد کے لیے اللہ تعالی سے درخواست کرے گا مدد کسی صلیم میں مانگے گا ہو جی کچھ چیز کسی سے مدد مانگے انسان محتاج ہے کچھ چیز کسی سے مانگے بتا سکتا ہے ہاں دنیاوی ضرورت اور دینی ضرورت دونوں بھی یہ دنیاوی ضرورت بھی اور دینی ضرورت بھی کہیے کسی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاد ہے نا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو مدد کرو مانگو مدد طلب کرو کس سے اللہ تعالی یہ ہے نا دنیا بھی کہہ لیجے اور آخرت دونوں کی ٹھیک ہے نا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اب دیکھئے وہ نماز میں یہی سورہ پڑھتے ہیں زیادہ نا کی نہیں کیوں پڑھتے ہیں نماز کیوں پڑھ جاتی ہے نماز ہے کیا تھوڑے اتنا ہم نے بتا دی اب تو آپ بتا دیں نماز ہے کیا چیز عبادت ہے کیوں ہے عبادت کچھ چیز کی تسکین کونسا جذبہ کام کر رہا ہے یہاں شکر شکر ہے نماز شکر یہ کانات دی اس نے بولی ہے پوری کانات دی اس کا کچھ تقاضہ ہے کیا شکر ہے شکری تقاضہ ہے اس کا اس نے دی ہمیں زمین دی ہمیں آسمان دیا سورج دیا چاند دیا ستارے دیئے جی انبیاء دیئے رہنمائی کے لئے کتاب دی ہماری پیدائش کے طرح ہمارے ماں باپ دیئے یہ سب کا تقاضہ کیا ہے شکر ہے اور یہ شکر میں کیا ہے ناچنا گانا یہ نہیں بلکہ کیا ہے رکھ سرود نہیں بلکہ پیشانی جھکا دینا جھکا دینا اور اس سیسلے میں رہنمائی کی طلب کیسے جھکائیں پیشانی کیسے جھکائیں ہم کونسا طریقہ اختیار کریں بولیے یا کنستعین ہم تیری ہی ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں جی ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس وجہ سے آپ جب نماز میں نماز سے جب فارغ ہویا آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں بولیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سنو دعائیں منقول ہیں کیا ہے اللہم انت السلام ٹھیک ہے یہ سبب اور ایک دعا ہے مشہور بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت اللہم اعیننا علی ذکرکا وشکرکا اور آگے وہ حسن ہاں حسن اے اللہ ہماری مدد فرماؤں اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنبات کیا کسے نہیں اے اللہ عیننا علی ذکرک تو اپنے ذکر کے ہمیں ہم کیسے ترہ ذکر کریں ہماری مدد فرما وَشُكْرِكَ ہم تیرا شکر کیسے ادا کریں مدد فرما اور وَحُسْنِ اور تیری بہترین بندگی کیسے کریں ہم بہترین بندگی کیسے کریں ہماری مدد فرما اسی بنیاد پر ہے وہ اللہ کے سوچے فرمایا کرتے تھے تو گویا کہ بندگی ہی کی سلسلے میں وَيَّا كَنَسْتَعِين ہم تیری بندگی کیسے کریں اگر تو توفیق نہیں دے گا تو رہنمائی نہیں کرے گا ہم تیری بندگی نہیں کر سکتے اِيَّا كَنَعْبُدُو وَيَّا كَنَسْتَعِين پھر آگے اسی کو بڑھایا ہے اہدنس اور صراط مستقیم کے ہمیں رہنمائی فرما کیوں یہ بندہ مومن دعا کرتا ہے اخلاص ساتھ دعا کرتا ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایک دم سے ڈال دیتا ہے کہا تھا تیری رہنمائی کیوں اہدنس صراط المستقیم ہمیں صراط المستقیم میں رہنمائی فرما کیوں یہ اتنے الہا کے ساتھ اتنے اسرار کے ساتھ اتنے دل سوجی کے ساتھ اللہ ساتھ دعا مانگتا ہے کہ صراط المستقیم کو رہنمائی کیوں صراط المستقیموں دعا کر رہا ہے بولی ابدہ سا اب بتائیے سرات مستقی میں دعا کر رہا ہے وہ ہمیں سیزہ راستہ دیکھا کامیابی اسی میں بھٹکنس بچا کیوں کیونکہ ابھی شروع بتایا تھا ہم نے شیطان کیا کہا تھا شیطان نے ہم بیٹھیں گے کہاں بیٹھیں گے گھات لگا کر قعادہ لہو جب دیکھیں گھات لگا کر بیٹھنا ہم گھات لگا کر بیٹھیں کہاں سرات مستقی میں گھات لگائیں گے ہم اسی سرات مستقی میں بھٹکائیں گے کہا ہے یہ اللہ شیطان لگا ہوا ہے شیطان لگا ہوا ہے اگر تیری توفیق نہیں ہوگی تیرا سہارا نہیں ملے گا ہم کو تیری دستقی نہیں ہوگی تو اللہ ہمیں ایک قدم نہیں چل سکتے مومن اللہ کے حوالہ کرتا ہے اہدنس سراط المستقیم سیدھے راستے کو بتا دے سیدھے راستہ دیکھا دے ہم کو وہ راستہ جس پر تیرا انہوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے اب ظاہرے وہ راستہ کس کا راستہ ہے کون کون سا راستہ ہوا وہ راستہ جو بولی متقیوں کا انبیاء علیہ السلام کا راستہ ٹھیک ہے اب ایک عوب بعدہ دیکھی لطیف پہرائے میں قرآن مجید سورہ فاتحہ ہم رکھ بیتا ہے اب اس میں کہا آپ نے بتایا تھا نا اس میں کون سا مضامین توحید رسالت اب انعامتہ علیہم میں کیا ہے نہیں نہیں انعامتہ سراط اللہ انعامتہ علیہم ان لوگ راستہ جس پر تُو نے انعام فرمایا ہے انعام فرمایا ہے وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا ہے بولیے اولائک اللہ انعام اللہ علیہم من النبیین وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قبع ناحد ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے سنے میں تفریق نہیں کرتے جائز نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہم اور حضرت موسیٰ کی انکار کریں حضرت عیسیٰ کی انکار کریں حضرت یہیہ کی انکار کریں انکار نہیں کر سکتے اگر کوئی تمام پیغمبروں کے جو مانتا ہے مگر یہیہ کا انکار کرتا ہے مسلمان رہے گا نہیں رہ سکتا مسلمان جو رسالت بولتے ہیں رسالت تو اس کا مطلب کیا ہے وہ سلسلہ ہے ایک کڑی ہے کڑی کڑیاں ہیں تمام پیغمبر پیغمبروں کو جوڑتی ہیں جی یہ سلسلے رسالت پہ ہمالانا ضروری ہے یہ خود آپ کی یہ سورہ رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے کے توفیق مانگتے ہیں جن پر اللہ تو نے انام کیا ہے انامت علیہم غیر المغضوب علیہم انہوں کے راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ہوا ہے اور جو بھٹک کر رہے گئے ہیں اللہ کا غزب کھلنے اوپر ہوا جی یہود و نصارہ عموما مفسرین لیتے ہیں تلمیزی کی روایت ہے امام تلمیزی نقل کیا ہے تلمیزی کی روایت کی بنیاد پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کیا ہے یہود بلد دال لینے سے مراد کون ہے نصارہ تلمیزی کی روایت کی بنیاد پر لیکن وہیں ہمارے مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ لفظ قرآن مجید نے نہیں کہا نا کہ یہود قامل جی نے نصارہ نہیں کہا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عام رہے گا عام رہے گا یہ وہ تمام قومیں جن پر اللہ غزب روٹا ہے وہ تمام قومیں جو بھمراہ ہوئی ہیں سب سے پناہ مانگتے ہیں اور بندے مومن اللہ درخواست کرتا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر تیرے غزب ٹھوٹا ہے اور جو بھٹک کر رہے گئے ہیں یہ گویا کہ ہمارے مطلب چونکہ عام ہے لہذا عمومیت کا تخاظہ یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے البتہ اس میں یہود نصارہ بھی شامل ہوں جب عام ہوگا تو کیا ہوا مطلب یہود نصارہ بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ قرآن مجید عام ہے جس ہوا عام رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاص انداز چلا ہے قرآن مجید بنیاد کس کو بنایا پہلے شک اور پھر وہیں سے بنایا کہ اس کے بعد توحید جی توحید پر ایمان رسالت پر ایمان آخر پر ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا اگر شک کا جذبہ نہیں ہے تو توحید بھی مکمل نہیں ہو سکتی سلسلے رسالت بھی ناقص ہوگا اور آخر پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا تو جذبہ شکر کو بے پناہ اہمیت دی ہے قرآن مجید نے اور آپ دیکھیں گے یہ پہلو اب جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ وہ جو دوسری صورتیں ہیں اس میں یہ پہلو اُبھرے گا انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل روشن ڈالیں گے اچھا یہ بتائیے کہ کیوں اب آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ نماز میں اللہ کے رسول کے جو خبر لا صلات اللہ بے فاتحہ تلکتاب سورہ فاتحہ کہ بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتا کیوں ہے سمجھ میں آگئے آپ لوگوں کو جی کیوں اور ہر رکعت میں دیکھیں دہرائی جا رہی ہے ہر ہر رکعت میں دہرائی جا رہی ہے یہ سورہ فاتحہ کیوں جذبہ شکر یہ شکر ہے اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہر وقت دوسری بات یہ ہے ایہ کا نابدو ہم تیری بندی کرتے ہیں عبادت کا مفروم کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ تھوڑی سے ہم گفتگو تھوڑی سکریں گے عبادت کا مفروم کیا سمجھتے ہیں سجدہ شکر بجا گویا کہ یہ پیشانی کو جھکا دنا ایک معنی ہے ٹھیک عبادت تین معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید تین معنی میں استعمال کرتا ہے عبادت عبادت تین معنی میں آتا ہے عبادت کا ایک معنی ہے پرستش کرنا پرستش کرنا جو آپ کریں جھکانا سر جھکا دینا کسی ایک سامنے قرآن مجید جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں وہ بھتوں کے عبادت کر رہے ہیں وہ پرستش کا معنی ہے عبادت کرنے پرستش کا معنی بھی ہے اور عباد کا دوسرا معنیہ بولیے اطاعت دوسرا معنیہ اطاعت پرستش بھی ہم تیرے ہی کرتے ہیں اور اطاعت بھی تیری اطاعت بھی تیری اور تیسرا معنیہ کیا ہے تیسرا معنیہ کیا ہے ماننا غلامی عباد کا معنیہ غلامی پرستشم تیرے ہی اطاعت بھی تیری اور ایک غلامی غلام کس کو بولتے ہیں بتائیے غلام یعنی وہ موقعت نہیں ہوتا غلام ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے نا بھائی ایک تو مزدور ہے ایک غلام ہے ایک مزدور تو چار گھنٹا آٹھ گھنٹا ہاں غلام تارے ہیں پوری زندگی نا معلوم یہ ہوا پرستش بھی ہم تیری کریں گے اور اطاعت بھی تیری اور اطاعت محدود نہیں بلکہ غلامی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کریں گے تیری ہی بندگی تیری ہی اطاعت ہمارے زندگی کوئی لمحہ تیری اطاعت سے خال نہیں ہو سکتا یہ جھکے گا تو تیرے سامن جھکے گا اور ایسا نہیں ہے کہ سال میں کاک مرد ایک مہینہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ہمیشہ تیری غلام رہیں گے یہ پرستشم مسجد میں بھی کریں گے اور پھر اطاعت بازاروں میں منڈیوں میں زندگی کی تمام دائروں تیری اطاعت کریں گے اور تیری غلامی بھی کریں گے کسی اور غلامی جائز نہیں یہ تین امانہ ہے وہ کہا مجیہ پہلہ ہو جائے کریں گے ایسا پرستش بھی اطاعت بھی اور غلامی تین امانہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تجھی سمجد چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ یاد ہوگا کہ جو ہے پہلے ایک ترجمہ قرآن یہاں سے شایع ہو رہا تھا کہاں سے یہ مولانا شایخ الہند صاحب کو ترجمہ تھا مولانا صاحب کا دیکھا ہوگا بہت ہندوستان میں پیوز پر بہنج لگ گئی جانتے کیوں بہنج لگی پالوں میں کیوں بہنج لگی نہیں استیانت کنف پر انہوں نے سورہ فاتھیام لکھا ہے اور پھر وہیں سے مرشد دین کا تصور اور شہک کا تصور لے آئے ہیں وہ اس میں اگر آپ پاس ہو آپ لوگ دار نوٹ دیکھیں گے استیانت پر اس چین کی کان کھڑے ہو گئے سمجھ گئے کہ نہیں آپ یہ تو توحید کی اور اس میں غیر اللہ سے استیانت بات بات انہوں نے کہتا ہے جائز ہے ایک خاص انداز کا ہے وہ سمجھ بہت انہوں نے وہاں جو وہ کر دیا ہے اب اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو ہم نے سنا یہ اس کو تو ہم نے پڑا ہے لیکن یہ کہا کہ انہوں نے پیش کیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے بند ہو گیا تو یہ استیانت کا مفہوم تھا اور استیانت بنیاد تو وہ پیری مریدی کا سلسلہ جو انہوں نے چھڑا تھا ان لوگوں نے اس کی بنیاد پر انہوں نے تو یہ جو ہے پہلو ہم جو ہے صاف صاف استیانت اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے نا حباب بھی اسی کی اور استیانت بھی اسی سے کسی اور استیانت نہیں البتہ یہ ظاہر ہے کہ ہا مفہوم نہیں ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو یہ یہ تو ظاہریت نہیں ہے اس میں بندگی اطاعت کی سلسلیم وہ ہے ہے کی نہیں استیانت مرنہ اگر آپ کو اس طرح جو آ جائے اور یہ اس کی وہ ہے بھی نہیں مطلب سیاہ کوئی کلام دے نہیں کوئی پانے مانگ رہا ہے کسی سے وہ تو بندگی نہیں ہے بھائی وہ تو شک نہیں ہے بندگی کے سلسلے میں وہ شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں بات واضح ہوئی کہ نہیں ہماری بھائی اگر کسی کو پانی ضرورت ہے آپ نے مانگ دیا کسی کو یہ اسیانت ہے کہ نہیں یہ مدد ہے یہ غیر اللہ سے مدد ہے وہ نہیں ہے بھائی تو وہاں عبادت کے سلسلے میں اسی بنیاد ہم نے تیری بندگی کریں اس میں تو ہی رہنمائی ٹھیک نہیں کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا